کون سے ریاض سے آواز جلدی صاف ہوتی ہے؟ ایسا کیا ریاض کریں جو آواز میں صفائی آئے؟ ہماری گائی کی میں ایک نکھار آئے؟ پولشنگ آئے؟ ایسا کیا ریاض ہے؟ یہ کچھ آپ ہی لوگوں کے سوال ہیں آپ ہی جیسے سٹوڈنٹس کے، آپ ہی جیسے میوزک لرنرز کے یہ قویشنز رہتے ہیں کہ آواز صاف کرنے کے لئے کون سا ریاض کرنا ہوتا ہے؟ تو خیر سوال الگ 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 پرکار کے آ سکتے ہیں اگر جواب ایک ہی ہوگا تو پورا ویڈیو دیکھئے اور میں ایکسپلین کروں گا اپنے ایکسپیرینس انوصار کہ کون سا ریاض آپ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے نشلک سنگیت سیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ریاض آپ ایک بہترین موبائل اپلیکیشن جس سے گھر بیٹھے آپ ہندوستانی، کرناتک اور بولیوڈ سنگیت سیکھ سکتے ہیں تو کوپن کوڈ اور لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا جس سے کہ آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ SPW کے کوپن کوڈ سے 10% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو اس میں ہر پرکار کا سنگیت آپ کو دیکھنے کو ملے گا سیکھنے کو ملے گا تو ڈاؤنلوڈ کیجئے یہ اپلیکیشن اور گھر بیٹھے سیکھئے سنگیت ریاض آپ سے موسیقی 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 جب دلے میں مسکراتے ہیں جب دلے میں مسکراتے ہیں زیست کے رنج بھول جاتے ہیں جب دلے میں مہدی حسن صاحب کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت غزل ہے اور یہ راگ بھی تھوڑی وکٹ ہے تھوڑی سی عجیب ہے یہ بھی شاید انہی کی بنائی ہوئی ہے یا پھر سلطان خان صاحب کی بنائی ہوئی ہے یہ ان کا ایک خوبصورت ایکسپیرمنٹ ہے تو ابھی ایسا ہی میں نے اس کا گلمس آپ کو دیا تو خیر آتے ہیں واپس اسی ٹاپک پر جس پر ہم نے بات کری کہ کونسا ایسا ریاض ہے جس سے کی آواز صاف ہوتی ہے آواز میں دم کیسے لائیں آواز کا رینج کیسے بڑھائیں آواز میں صفائی کیسے لائیں یہ سبھی سوال ایک ہی سا ہے اور ان کا جواب ایک ہی سا ہے کہ جو ریاض ہے وہ برحم مورت میں صویرے اٹھ کے صویرے کا ریاض اگر کیا جائے تو اس میں ساری چیزیں آپ کی جو ہیں solve ہو جاتی ہیں اب اس میں کیا کیا کرنا ہے ویسے تو میں کئی بار ہر ویڈیو میں بتا چکا ہوں مگر اس ویڈیو میں میں پھر سے ایک اور بار بتا دیتا ہوں آپ کا جو بھی scale ہے آپ male ہیں یا female ہیں اس پر نر بھر کرے گا male یعنی کی آپ 18 سال سے اوپر کے ہیں یا پھر کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کے generation جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے ویس میں جو base ہے وہ جلدی آ جاتا ہے آواز میں جو بدلاو ہے وہ جلدی آ جاتا ہے تو اور female voice سے میرا مطلب ہے بچے اور مہلائیں دونوں ہے نا چھوٹی لڑکیاں ہیں بڑی لڑکیاں ہیں یا پھر عورتیں ہیں یا پھر چھوٹے بچے ہیں بھلی وہ لڑکا ہو کیا لڑکی ہو ان کی آواز female voice ہی count ہوتی ہے کیونکہ آواز میں treble ہوتا ہے زیادہ base کم ہوتا ہے تو ان کو چوتھی پانچوی سے ریاض کرنا چاہیے اور بڑے لوگوں کو پہلی ڈیڑ سے یا پہلی سفید سے آپ ریاض کر سکتے ہیں اب کیا کیا ریاض کرنا ہے آواز کی صفائی کے لیے وہ بھی جان لیجئے صورے اٹھیں سب سے پہلے تو آپ برحم مرد میں یعنی سورے ادھے سے پہلے کا ریاض آپ کو جو کرنا ہے سب سے پہلے کیا کریں گے آپ اپنا اچھے سے اٹھ کر freshen up ہو کر پورا موہا دھو کر پوری تیاری کے ساتھ ایسے نہیں کہ آلس میں ایسے ہی بیٹھ گئے نہیں اس سے پھر نید آئے گی آپ کو اور پھر مزا نہیں آئے گا ریاض کرنے میں وہ انرجی نہیں رہے گی تو سب سے پہلے اٹھیں ہاتھ مو دولیں برش کر لیں ready ہو جائے پیٹ ساف کر لیں تھوڑا باہر گھوم لیں تاکہ environment آپ کا من کا اندر کا جو ہے وہ اگدم تازہ ہو جائے ترو تازہ ہو جائے اس کے بعد آپ اپنا ساز لے کر تانپورا یا پھر harmonیم پر آپ اپنا سکیل لگائیں پہلی کالی جیسا کہ میں نے بتا دیا لوگوں کنکن لوگوں کے لئے اور چوتھی پانچویں کنکن لوگوں کے لئے اس کے بعد آپ سا لگائیں سب سے پہلے اور سا بھی لگانے سے پہلے ہمنگ کریں ایک بار جیسے میں پہلی کالی سے ابھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور جب ہم کر رہے یعنی مکار آپ لگا رہے ہیں تو ہٹوں کو ملائیں نہ کہ اندر دانتوں کو دانتوں کو نہیں ملائیں اس سے جن 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 ہوگا وہ نہیں کرنا ہے صرف ہونٹوں کی آواز ہونی چاہیے اور جتنا لمبا ہو سکے کار لگائے اس سے کیا ہوگا ایک بار کے لئے وام اپ ہو جائے گا اس کے بعد آپ سا لگائیں جتنا لمبا ہو سکے اپنی سانس ناک سے بھریں دھیرے دھیرے سانس بھریں اس کے بعد جیسے جیسے سانس چھوٹے گی اپنے آپ جیسے جیسے گاؤگے اپنے آپ سانس چھوٹتی جائے گی تو اس میں آپ کو سا لگانا ہے اپنی سانس انسار اس کے بعد یہ آپ کم سے کم دس پندرہ منٹ کریں پھر آپ اومکار لگائیں اور اومکار کا ایک سندھی وچھید ہے جو میرے پتا گرو پندے تاوت کشور پانڈے نے ہم لوگوں کو سکھایا اور آپ لوگوں کو بھی بتانے کی میں کوشش کروں گا وہ ہے اس کو آپ کو بولنا ہے سانس لے کر عام اوووووووووووووو veuxوووووووووو موسیقی یہ پانچ اکشر لمبی لمبی سانس میں آپ بولتے رہیں گے اومکار بھی ساتھ میں کریں یہ پانچ اکشر بھی ساتھ میں کریں اس سے کیا ہے جو اے ای ای او یو کہتے ہیں الگ الگ طرح سے مو گھلتا ہے وہ سب اس میں آ رہا ہے نیزل ساؤنڈ بھی آ گیا مکار میں ہم ہمیں بھی آ گئی یہ جو ہے آپ کی ووکل ایکسرسائز بھی ہو گئی جو ووائس کلچر کے اندر آتا ہے اس کا ایک بار بیسک ریاض ایک بار اس کا شروع کریں آدھے سے پون گھنٹا ایک بار صرف یہ کرنا ہے آپ کو سویرے اٹھنے کے بعد اس کے بعد آپ اپنے آلنگکاروں کا ریاض کر سکتے ہیں بھی رو تھاٹ میں رے اور دھا کومل لگائیے اور ایک ایک کر کے لمبے لمبے سوروں کو لگائیں اس کے بعد ایک لے پکڑنے اور اس میں اپنے آلنگکار گائیں جیسے کہ میں بھی رو میں آپ کو بھی گا کے بتاؤں تو سانس پوری لمبی لمبی سانس میں ایک بار ساتوں سوروں کو گا لیں رے یہ کومل رے ہیں گا ماما پا دھا نی سانس آپ پہلی سفید سے بھی گا سکتے ہیں اور جو مہلائے اور چھوٹے بچے ہیں وہ پانچویں سے یا ساڑھے چار سے بھی اس کو گا سکتے ہیں اپنے گلے کے پریشر انسار کی زیادہ پریشر نہ پڑے اس پہ پہلے لمبی لمبے سانس میں لیں پھر ایک ایک چار چار ماترہ کا گیپ لے کر سانس سانس رے گا ما ایسے کر کے پورا پورا جائے پھر دو دو ماترہ سانس رے گا کوئی سی بھی لے لگا لیں ٹیمپو پرفیکٹ ایک اپلیکیشن میکنروم اپلیکیشن کوئی لگا لیں الیکٹرونک تبلہ کچھ لگا لیں اور اس پر یہ کریں ٹھیک ہے پھر دھیرے دھیرے اسی میں لے بڑھاتے جائیں دیکھیں کرنے کو بہت سارا ریاز ہے آگیا لنکہ اور پلٹے بہت بہت پرکار گئیں لیکن بیسک ریاز آپ کو میں ایک بار یہ بتا رہا ہوں جس سے کہ تھوڑا بہت آپ کو اثر محسوس ہوگا مگر کرنا یہ صویرے میں ہے اس کا خیال رکھیں ٹھیک ہے تو ایسی دیکھتے ہیں سنگیت پروہ ورڈ کے ویڈیوز اور میں ایسا ہی لاتا رہوں گا کچھ نہ کچھ نئے ویڈیوز اور جلد ہی ہمارا ایک نیا چینل آنے والا یوٹیوب پر جس پہ کی اس چینل پر جو آپ سانگز دیکھتے ہیں وہ سانگز اس چینل پر آپ کو دکھیں گے کیونکہ اس چینل پر تھوڑا کنفیوزن ہے آپ لوگوں کی سہولیت کے لیے میں نے سوچا ایک ایسا کام کریں کہ گیت غزل بھجن کا والی ٹھومری جو بھی ہے وہ سب دوسرے چینل پر ڈالیں تو جڑے رہے ہیں ہمارے چینل سے جلد میں ایک پرٹیکلر ویڈیوز پر دوں گا اور آپ کو معلوم چلے گا کیا اس چینل کا نام ہے کیا اس کا لنک ہے اور کیسے آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے ہمارا جو ابھی ایک گانا سنا ہماری ہے غزل سنی وسیم بریلوی صاحب کی ہمادری ویاس نے اس کو گایا اور میں نے اس کو دھن دی تھی اسی پرکار کے اور بھی گیت آنے والے ہیں ایک پروپر ریکارڈنگ سٹوڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ وہ آپ کو ہمارے نئے چینل پر ملیں گے ٹھیک ہے تو ایسی دیکھتے رہے ہیں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور جھڑے رہیں دیکھتے ہیں